جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی امید کرتا ہوں سارے در اس خیریت سے ہوں گے اچھا یہ میالک کے جو ویٹامنز ہیں سپلیمنٹ ہیں یہ کچھ ٹائم سے پچھلے سیزن میں استعمال ہونا شروع ہوئے اس سیزن میں ان کا استعمال بڑھ گیا تو کافی سارے دوست جو ہیں وہ اس کو سیل بھی کر رہے ہیں اور پھر جنہوں نے پرندوں کا برڈز کا لف برڈز کا ایکزیبیشن کا شو کیا ہوگا وہ اس کو پرچیز کر کے اپنے پرندوں کے لئے استعمال بھی کر رہے ہیں تو یہ میں نے بھی پرچیز کی ہیں لیکن استعمال کرنے سے پہلے میں نے اس کی جب ڈیٹیل چیک کی جب میں نے اس کی ویب سیٹ پہ جا کے ان تینوں کی لہدہ لہدہ جو یوزے جا استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے دیکھا تو بیسیکلی تو یہ ایک پولٹری کی جو ہیں پرڈاکٹس ہیں تینوں جو اس کا میالی کے کیلشم ہے جو ملٹی ویٹامن ہے اور ایک تیسری جو چیز ہے جس میں ویٹامن ای اور سیلینیم ہے بیسیکلی یہ پولٹری کی یعنی کہ مرگیوں کے لئے یہ سپلیمنٹس انہوں نے بنائی ہیں ڈیزائن کی ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو مرگیوں کا جو چیکن کا جو بوڈی ویٹ ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو ہم چونکہ فینسیر ہیں لف برڈ کے ایکزیبیشن کے کنورز کے تو ہمیں اپنے پرندوں کو جو ہے نا وہ اس میں دیکھنا چاہیے میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو کچھ دوست ہیں جو اہباب ہیں وہ اس کی بڑی بوٹلز لے کے اس کی لوز پیکنگ جو ہے نا وہ چھوٹی سو سو ایمل کی بنا کے اس کو سیل کر رہے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو کمپنی سے ان دوستوں کو کمپنی سے اس کی اپنے پرندوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان کا بوڈی ویٹ بتا کے ان کی موٹیشن بتا کے اس کی استعمال کی ڈوزیج ان سے پوچھنی تھی کہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو جب میں اس کی ویب سیٹ پہ گیا میں نے تینوں کی جو یوزیں چیک کی تو میں نے دیکھا کہ پولٹری کا جو وزن ہے آپ کی جو مرگی ہیں ان کا ہمارے برڈ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارے جو برڈ ہیں وہ بے شک وہ لف ورڈ ہیں یا ایگزیبیشن ہیں یا کنور ہیں تو ان کا وزن اور مرگیوں کا وزن اس میں زمین اسمان کا فرق ہے لیکن یہ میں نے چیز یوز کی ہے کہ جو دوست بھی اس کو منگوارے ہیں سو سو ایمل کہہ لیں یا پوری بوٹلز کہہ رہے ہیں اکثر دوست اس تینوں کو مکس کر کے استعمال کر رہے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے میرے اپنے مشاہدے کے مطابق اگر اس طرح سے ہوتا تو کمپنی کیسی چیز بناتی جس میں وہ لکھ دیتی آل این ون مطلب اس میں ملٹی ویٹامن بھی ہے اس میں کیلشم بھی ہے اس میں ویٹامن ڈی بھی ہے اس میں انہوں نے ویٹامن ای بھی ڈال دیا تو اوپر لکھا ہوتا جی آل این ون تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اگر انہوں نے اس کو الہدہ الہدہ سے تین کمپارٹمنٹ بنا کے تین بوٹلز میں الہدہ الہدہ کمپوزیشن بنا کے اس کو یوز کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پروگرام کیا ہے یا شیڈیول دیا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور پھر بات رہ جاتی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ نوٹ کریں دیکھیں کہ اس کی جو مرگیوں کے لیے جو یوزیج ہے وہ کس طرح سے ہے اب یہ جو میالی کا ویٹامن ای ہے اس میں انہوں نے ایک ایمل دس لیٹر کے اندر جو ہے نا وہ پانی کے اندر مکس کر کے یوز کرنے کا کہہ یہ مرگیوں کی بات ہو رہی ہے اور جو ملٹی ویٹامن ہے وہ ایک ایمل جو اس کا آپ نے ملٹی ویٹامن لینا ہے وہ فائیو ویٹر پانی کے اندر اس کا استعمال کرنا ہے مرگیوں کے لیے اور اس میں بعد میں آ جاتا ہے کیلشم اور ویٹامن ڈی ٹھیک ہے تو یہ ایک بوٹل پوری لکھی ہوئی ہے ایک لیٹر کی بوٹل آپ نے جو ہے نا وہ ہزار لیٹر پانی کے اندر آپ نے ایڈ کرنی ہے مرگیوں کے لیے تو یہ مرگیوں کی بات ہو رہی ہے پولٹری کی بات ہو رہی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پرندوں کی برڈز کی تو اس میں جو میرے پاس ہیں وہ چند جو برڈز ہیں وہ ایگزیبیشن کے ہیں کچھ لف برڈ ہیں کچھ کنور ہیں تو ان کا میں نے جب بوڈی ویٹ چیک کیا اپروکسی میٹلی گوگل پہ سرچ کر کے تو جو ایگزیبیشن بجری گارز ہیں ان کا جو بوڈی ویٹ وہ 50 سے 60 گرام ہے 60 گرام اور جو لف بڈ ہیں ان کا 40 سے 60 گرام وزن ہے اور جو آپ کے کنور فیملی ہے اس کا جو بوڈی ویٹ ہے وہ 90 to 120 گرام ہے تو اگر ہم نے یہ میالی کے یہ ویٹامنز استعمال کرنے ہیں تو ہمیں اپنے پرندوں کا بوڈی ویٹ جو ہے نا وہ اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹی بارٹکس ہوتی ہیں بڑوں کے لیے اس کی یوزے جو اور ہوتی ہے ڈوز اور ہوتی ہے اگر کوئی بچہ دس سال کے اس کے لیے اور ہے اگر کوئی بچہ ایک سال کے اس کے لیے میڈیسن کی کمپوزیشن اس کی یوز کا طریقہ اور ہوتا ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر جو ہے وہ ایک بڑے آدمی کو پانچ سو میلی گرام کا جو ہے نا وہ کیپسل صبح شام ریکمنٹ کرتا ہے وہی سارٹ وہی لیکن وہ چھوٹے بچے کے لیے وہ 250 میلی گرام رہ جاتا ہے دس سال کا بچہ ہے پندرہ سال کا بچہ ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی 250 میلی گرام آپ نے دینا صبح شام وہی جو سیم میڈیسن ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے اگر اس کی عمر ایک سال ہے تو ان کا سیرپ آتا ہے سسمنشن آتا ہے جس میں پانچ ایمیل پانی ایڈ کر کے آپ نے ایک دفعہ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پانچ دن دینا آپ نے ایک ایک سپون دینا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیارے بھائیوں پرندوں کی بوڈی ویڈ کا حساب ہے ہمیں کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کی کمپوزیشن چیک کرنی ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ ہمارے پرندوں کو کون سی ڈوز دینی بنتی ہے تو میں نے جب اس کو کیلکولیٹ کیا تو میرے حساب سے جو ہے نا وہ ہاف ایمل ہاف ایمل ایک لیٹر پانی میں تینوں میں سے یوز کرنا بنتا ہے چونکہ یہ میں اسی طرح سے یوز کر رہا ہوں میں نے ایک ایمل ولی سرنجز لیئے ہیں لہدہ لہدہ تین اور پھر ان کی ہاف ہاف جو ہے نا یوز کرتا ہوں لیکن ان تینوں کو کبھی بھی میکس نہیں کرنا آپ نے ایک چیز استعمال کرنی ہے شروع کرنی ہے اس کو آپ پانچ دن استعمال کریں پھر دو دن کا گیپ ڈالیں پھر دوسری چیز استعمال کریں پھر دو دن کا گیپ ڈالیں پھر تیسری چیز استعمال کریں تو اس طرح کمپنی ریکمنٹ کر رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اور سونے پہ سو آگا کیا ہوتا ہے ہم تینوں کو مکس کر کے دے دیتے ہیں اس سے یہ کیا ہوگا آپ کے پرندے بے شک لینگ پہ آ جائیں گے بریڈنگ کرنا شروع کر دیں گے کروس کرنا شروع کر دیں گے لیکن بچوں میں مسئلہ مسائل آ سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بیلنس رکھا ہے ایک نورمل ریشو رکھی ہے اگر وہ کم ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے تو قائنلی اپنے پرندوں کی آپ خیال کریں خوراک کا دھیان رکھیں آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں لیکن اپنی جو ہے نا وہ پوری احتیاط کے ساتھ جزاکاللہ اللہ حافظ رحمت اللہ برکاتہ